مشکار دوستو میں ہوں کیمی from bright scales with کیمی چینل سے اور ایک بار پھر سے سواگت کرتی ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل bright scales with کیمی پر تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو آج کی ویڈیو میں دوستو سب سے پہلے تو میں نے ہٹائے ہیں یہ جو سندر سندر سے سیزنل پلانس ہیں ان سب کے spent flowers اور یہ ابھی بھی ہٹا رہی ہوں دوستو کیونکہ میں انہیں long last bloom دوستو چاہتی ہوں کہ یہ long last تک bloom کریں بلکل end تک end season تک مجھے blooming دیتے رہیں اور after season بھی تھوڑی بہت blooming یہ کر دیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے اب یہ آپ یہاں پر dog flower دیکھ رہے ہیں dog flower میں یہ جو snap dragon ہیں اس میں دوستو فور time flowering ہوئی ہے بار بار ان کی cutting کر دیتے ہیں ہم لوگ اور جو spent flowers ہو جاتے ہیں بار بار یہ کلیاں بنا رہا ہے بار بار دوستو اس میں پلانٹ میں بردز آکے flowers کھل جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی cutting کری ہوئی تھی تو یہ new new birds آگئی ہیں اس میں یہ بلکل 4 time کی برڈز ہیں اور یہ پلانٹ شروع شروع میں جب میں نے آپ کو بلکل اوکٹوبر نوویمبر کے ٹائم میں شورٹ ویڈیوز میں بھی دکھایا تھے یہ وہی پلانٹ سے دوستو اور ابھی تک بھی یہ اتنے اچھے چل رہے ہیں اب دیکھیں red color والا دیکھ لیجی ایک بار red color والا بھی دوستو ایسی چل رہا ہے بہت پیارے dog flowers ہیں اور یہاں پر آپ لوگ جیرینیم بھی دیکھیں جیرینیم بھی بہت اچھی blooming کر رہے ہیں اور اب دوستو ہم لوگ ایک بار چلتے ہیں آپ لوگ دائن تھس ویگرہ ساری پلانٹ سب سے پہلے دیکھ لیجیے ایک بار اب ہم لوگ چلتے ہیں باہر تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو باہر دکھا رہی ہوں 4 o clock کے یہ پلانٹ تو 4 o clock کا یہاں پر یہ ایک پلانٹ لگا ہوا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس میں سیڈز بننے تھے تو اب سیڈز بننے کے بعد کیا ہوا کہ سیڈز اپنے آپ بھی گرتے رہے اور ہم لوگوں نے بھی کچھ سیڈز دوستو اس کے اندر گرا دیئے تھے اور یہاں پر دھیر سارے بیبی پلانٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو 4 o clock کے ہو چکے تو 4 o clock اتنا اچھا پلانٹ ہے دوستو just like winka بلکل easy to grow اور most hardy پلانٹ تو یہ 4 o clock یہاں پر دھیر سارے ہو گئے ہیں تو چلیے کچھ گملوں کو arrange کرتے ہیں تو دوستو جتنے بھی آپ یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ پلانٹ نکال کے ہم لوگ کریں گے اپنے کچھ گملوں کو arrange اور اس میں 4 o clock کے یہ پلانٹ لگائیں گے تو چلیے کچھ پلانٹ ہم لوگ اس میں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اچھے اچھے سے پلانٹ ہم لوگ healthy healthy سے نکالیں گے یہ سارے ہی پلانٹ دوستو کافی healthy ہیں یہ دیکھیں روٹ کتنی اچھی ہے tap روٹ اس کے اندر ہے تو کتنی اچھی یہ روٹس ہیں اور نکالتے ہیں کچھ پلانٹ تو دوستو یہاں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے نکال لیں کچھ 4 o clock کے یہ پلانٹ اب چلیے ان کو لے کے چلتے ہیں اور اپنے free کے پلانٹ ستنے سارے لگاتے ہیں دوستو اب ہم لوگوں نے کر لیا ہے یہ گملے تیار ان گملوں کے اندر دوستو ہم لوگوں نے بھرے ہیں سوکھے پتے اب ہمارا آم کا پیڑ ہے آم کے پیڑ میں سے ڈیلی کے ڈیلی جو پتے گرتے ہیں آج کل آپ لوگ جانتے ہیں دوستو آم کے پیڑ پے سے ڈھیر سارے پتے نیچے گر کے گر جاتے ہیں ہم لوگ انہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں اور کلیکٹ کر کے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں وہ دھوپ میں سوک جاتے ہیں اور اس طرح سے کی کمپوز تیار کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم لوگ اس سے کمپوز بنائیں گے گائز اور یہ ہم لوگ گملوں کے نیچے اس طرح سے بچھا دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہماری پتوں کی کمپوز بنتی ہے دوستو ہمارا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا جو گملہ ہے وہ بہت ہی لائٹر ویٹ بن جاتا ہے کیونکہ گملوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گملے ہی ہو جاتے ہیں تو دوستو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ سوائل مکشر ڈالتے ہیں اور اپنے ان فورو کلوک کے پلانس کو لگاتے ہیں دوستو چلیئے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ سوائل میڈیا کی تو سوائل میڈیا میں ہم لوگوں نے وہی مکشر لیا ہے جو ہمارا دوستو پہلے تھا ویسے جو مٹی نکلی ہے یہ انہی گملوں کی نکلی ہے ان میں پہلے لگے ہوئے تھے ہمارے سیزنل پلانس تو اب سیزنل پلانس کا دوستو سمیہ چلا گیا اور ان پلانس کو ہم لوگوں نے نکال دیا اب یہ گملے ہو گئے تھے گائز خالی تو ان کے اندر ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ ہمارے فور اوپ لاؤک تو فور اوپ لاؤک کے پلانس لگانے کے لئے سب سے پہلے سوائل کو کھالی کیا گیا ہے تو یہ ویل گارڈن سوائل ہے پرانی ہی بنی ہوئی اس سوائل میڈیا میں ہم لوگوں نے جو یوز کیا تھا وہ تھا ایک بھاگ دوستو سوائل کی تھی ایک بھاگ ہماری ورمی کمپوزٹ اور ایک بھاگ ہمارا ریور سینڈ وہی سوائل میڈیا ہمارا ابھی بھی پرپیرڈ ہے پہلے کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا ویل رین سوائل میڈیا یہ ابھی تک بنا ہوا ہے تو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتائے یہ جو پتے ہم لوگوں نے دوستو گملے میں رکھ لیے ہیں اب ان پتوں کے اندر مجھے ڈالنی ہے یہ سوائل تو اس سوائل کو سیٹل کریں گے سوائل میں آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیم کھلی پاوڈر ڈال سکتے ہیں ایک پلانٹر ہم لوگ لگا چکے ہیں اور اب چلیے دوسرا لگاتے دوسری پلانٹر میں بنائیں گے سب سے پہلے یہ ہول ایک ہلکا سا اور اپنے پلانٹ کو اس کے اندر تھوڑا سا سیٹل کریں گے اور اس کے بعد ہلکی سی سوائل سے اس کو cover up کر دیں گے ایک ہاتھ سے تھوڑا سا difficult رہتا ہے اسی لیے میں یہ method استعمال کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سیڈلنگ کی جو لیوز سیٹ کی جو لیوز نکلی تھی تو ان لیوز کو ہمیں ہٹا دینا ہے وہ بعد میں فنگس کرے گی اور یہاں پر بھی اس پلانٹ کو لگا دیں گے دوسرے پلانٹ کو بھی لگا دیتے ہیں یہ آپ کے دوستو دو پلانٹ لگ گئے اور یہاں پر اور اوپر سے سوائل کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ والا پلانٹ بھی ہمارا تیار ہو گیا اور اب میں ان سب پلانٹ کو سب سے پہلے لگا لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتی ہوں اور ویڈیو کو کنٹینیو کر دیں دوستو اب ہمارے یہ جتنے بھی پلانٹ سب بلکل لگ تیار ہو گئے اور یہ سارے ہی پلانٹ ہمارے فری کے پلانٹ سے جتنے بھی آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فری کے پلانٹ لگ گئے ہیں اور یہ ہمارے ایک ایسے پلانٹ سے دوستو ہوئے اس کا پلانٹ ہے وہ میں آپ کو باہر دکھایا تھوڑی دیر پہلے اور اس کے باہر یہ سیت سے گرو ہو ہو کے دوستو فیل گئے تھے اور اب اور بھی گرو ہو رہے تھے بلکل ایسے فری کے پلانٹ ہوتے ہیں اور بلکل نو کیر ہوتے ہیں دوستو جب پلانٹ باہر لگے ہوتے ہیں تو زیادہ چنتہ کی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ ان کا ایٹموسفیر پورا گراؤنڈ ایریا کا ہوتا ہے لیکن جو گراؤنڈ ایریا کا ہمارا یہ ایٹموسفیر رہتا ہے یہ گمبلوں میں اتنا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا جو یہ دوستو یہ پلانٹ ہیں ان کی کیر آپ کو کرنی ہے تو میں نو کیر نہیں کاؤں گی پٹ لو کیر ضرور ان پلانٹ کو کاؤں گی تو اب ہم لوگ اس میں کر دیتے ہیں وارٹرنگ یہ دیکھیں اچھے سے اس میں وارٹرنگ کرنی ہے دوستو فرس وارٹرنگ ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے اور گرمیوں میں تو بہت ہی اچھی کرنی چاہیے سردیوں میں آپ لوگوں کا پانی تھوڑا سا کم پڑتا ہے لیکن جب ہم لوگ اس میں گرمیوں کی وارٹرنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے سے وارٹرنگ کرنی ہے دوستو پانی کو آپ لوگوں کو تب تک ڈالنا ہے جب تک آپ لوگوں کا ڈرینی جھول سے پانی نہ آجائے اب یہ جو ہمارا پلانٹ ہے گائز یہ دیکھیں یہ مٹی میں جب ائر پوکٹ بچتی ہیں تو اس طرح سے مٹی میں گڑھے ہو جاتے تو ان کو سب سے پہلے سہی کریں گے اور اس کے اندر ساتھ میں ایک سپورٹ بھی لگائیں گے اس پلانٹ کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہمارا پلانٹ ہے یہ پلانٹ ہمارا تھوڑا سا بڑا ہے اس گملے کے حساب سے اور اس میں سپورٹ کی بھی ضرورت اس پلان کو پڑے گی پانی اس میں اور اچھے سے ہمیں ڈالنا ہوگا جس سے کی وارٹ اچھے سے یہ پلانٹ لگ چکے ہیں یہ بہت اچھے بلومنگ کریں گے سیکنڈ ابھی ہمیں کلر کا جو پتہ ہے پنگ اور وائٹ کلر جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا تو پنگ اور وائٹ کلر دیکھتے ہیں پنگ کلر کلر دیکھتے ہیں کی کس طرح سے پلانٹ اچھے سے بلومنگ کرتے ہیں سو ملتی آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں باقی آپ لوگ جاتے جاتے یہ کلانچوں اس کا نظارہ لے لیجئے اس وقت اور سارے ہی کلانچوں بہت اچھے بلومنگ کر رہے ہیں ابھی تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانچ بھی دیکھئے سو ملتی آپ لوگ اس نیکس ویڈیو میں بائی گئیز